بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کا کافلہ جو مکہ سے کرب و بلا کی طرف روان دوان ہے گیارہ ظل حج سن ساٹھ حجری کو صفحہ کے مقام پر پہنچتا ہے صفحہ ہنین اور حرم کے نشانات کے درمیان بائن طرف واقع ہے یہاں پر آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدک سے ہوئی سن ساٹھ حجری فرزدک اپنی والدہ کے ساتھ حج ادا کرنے کے لئے مکہ میں تاخل ہوئے کہ اچانک ان کی ملاقات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے فرزدک نے فوراں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور امام سے پوچھا فرزند رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے حج ادا نہ کیا یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر جلدی نہ کرتا تو گرفتار کر لیا جاتا پھر امام نے فرزدک سے پوچھا فرزدک عراق والوں کے حالات کیسے ہیں میں نے ارز کیا آپ نے ایک باخبر شخص سے وہاں کے لوگوں کے حالات پوچھے ہیں تو میں حقیقت ارز کیے دیتا ہوں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ باقی قضاء و قدر کا مالک اللہ تعالی ہے وہ جو چاہے گا وہی ہوگا حسین ابن علی نے فرزدک سے فرمایا فرزدک تم نے سچ کہا ہے تقدیر کا مالک اللہ ہے ہر روز اس کے نئے فرمان جاری ہوتے ہیں اگر پیش آنے والے حالات ہمارے منشاہ اور مراد کے مطابق ہوں گے تو ہم اس کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کریں گے اور وہی ذات ہی تو مددگار ہے اگر قضاء کے حالات ہمارے منشاہ کے درمیان حائل ہو گئے اور ہمیں ظاہری کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو جس کی نیت خالص ہو اور خدا کا تقوی جس کا سرچشمہ ہو وہ راہ راہ سے کبھی نہیں بٹک سکتا فرزدک نے عرض کیا آپ سچ فرماتے ہیں خدا آپ کا حامی و ناصرہ امام حسین علیہ السلام کا یہ کاروان اپنی اگلی منزل کے طرف بڑھ جاتا ہے بارہ ظلحج سن ساٹھ ہجری امام حسین علیہ السلام کا کافلہ وادی اقیق میں داخل ہوتا ہے وادی اقیق مکہ سے نسبتا زیادہ نزدیک ہے اس کے ایک حصے کو ذاتِ ارک بھی کہا جاتا ہے تیرہ ظلحج سن ساٹھ ہجری کو یہ کافلہ وادی اقیق میں داخل ہوتا ہے وادی اقیق مدینہ کے نزدیک ایک وادی ہے جس میں کافی مقدار میں خجوروں کے درخت ہے اور کاشتگاری بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار اس وادی سے گزر چکے ہیں اس وادی کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کی ملاقات مجرمہ بن زیاد اور اپاد بن مہاجر سے ہوئے جب امام مکہ سے سفر کر کے یہاں پہنچے تو دونوں بزرگوار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخر وقت تک آپ کے ساتھ رہے حتیٰ کہ آپ کے قدموں میں شرفشہ حادث حاصل کر لیے ذاتِ ارک چودہ ظلحج سن ساٹھ ہجری کو یہ کافلہ ذاتِ ارک کے مقام پر پہنچا ذاتِ ارک نجد اور تہامہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جیسا کہ وادی عقیق کے ذل میں بتایا جا چکا ہے موسیقی